سورہ حضر کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی یہ مثالوں کے ذریعے کیوں بات سمجھاتا ہے اس کی کیا حکمت ہے دیکھیں واضح طور پر بات یہ ہے کہ یہاں توحید کی ایک دلیل دی جا رہی ہے اور وہ مثال کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے اور مثالیں لوگوں کی جو ادراک کی حد ہوتی ہے اور انسانوں کا جو فہم و ادراک کا ایک لیول ہوتا ہے اس کے مطابق لوگوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے یہ مثالوں کا طریقہ کار قرآن حکیم کے اندر یہ اسلوب اللہ کریم نے اپنایا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بات جب ڈائریکٹ الفاظ میں کہی جاتی ہے تو وہ کم سمجھ میں آتی ہے اور جب کسی مثال سے سمجھائی جاتی ہے اور مثال بھی پھر وہ جو روز مرہ زندگی میں انسان ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی انٹریکشن ہوتا رہتا ہو اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ شرک جب آپ کسی بھی لیول پہ کسی بھی درجے کا اور کسی بھی طرح کا شرک اس کی بات کریں تو شرک کی نہ کوئی نقلی دلیل ہو سکتی ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے